الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ عذاب قبر حق ہے قرآن کریم اور حدیث متواترہ اور اجمع امت اس کی دلیل ہے جبکہ احمد صلف کی تصریحات اس پر شاہد ہیں ہدایت قرآن و حدیث کی پیروی کا نام ہے احمد صلف اسی پر گم ذن تھے صلف کی مخالفت در حقیقت سے ہوائے نفس کی پیروی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ومن اذل ممنتبہ حواہ و بغیر حدام من اللہ القصص پچاس جو اللہ کی نازل کردہ حدیث چھوڑ کر ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے امام محمد بن مسلم بن شہاب زہری رحم اللہ علمت وفہ 125 جری فرماتے ہیں من اللہ علم و لرسول البلاغ و علینا تسلیم علم اللہ کی طرف سے ہے رسول اللہ علم کے ذمہ تبلیغ ہے ہمارے ذمہ تسلیم ہے الجامل اخلاق رابی و عداب سام جل دوم صفحہ 112 یہ خطیب عدادی رحم اللہ کی کتاب سنج سہی ہے علمہ ابن ابل ازنفی رحم اللہ المعتوفہ 792 جری اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں حاضر کلام ان جامع ان نافع ان یہ انتہائی جامع اور نفع مند کلام ہے شرعقیدہ تعبیہ صفحہ 219 ہے یعنی دین کی تعبیر وہی معتبر تعبیر ہوگی جو صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ کا راستہ سبیل مومنین ہے جو کوئی صحابہ کے راستے میں ہے وہ حق ہے اور جو صحابہ کے راستے میں نہیں ہے وہ حق نہیں یہ ہمارے پاس ایک میار ہے سہین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت ملک اپنے پڑھنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کو حکم سے ہے عذاب قبر سے رکاوٹ بنے گی عذاب سر کی طرح سے آئے گا تو کہے گی یہاں سے ترلی کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ صورت ملک پڑھتا تھا ٹانگوں کی جانب سے آئے گا تو ٹانگیں بولی گی یہاں سے راستہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ صورت ملک کی تلاوت ہم پر کھڑے ہو کر کرتا تھا اللہ تعالیٰ کو حکم سے عذاب قبر سے دفاع کریں گی تو رات میں اس کا نام صورت ملک ہے جو اس سے رات کے وقت پڑھتا ہے وہ بہت ساری بھلائیاں سمیٹھ لیتا ہے اس بات تو عذاب القبر بہ کی ایک سو انچہ سندحسن ہے سیونہ ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی سماتھ فرمائے سید بن مسیب رحم اللہ بیان کرتے ہیں میں نے سیونہ ابو ریرہ کے پیچھے ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھی جس نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا ہم نے بلو کو نہیں پہنچا تھا تو میں نے سیونہ ابو ریرہ کو یہ دعا کرتے سنا اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما موتا امام مالک جلد ایک صفحہ دو سو اٹھائیس اس قول کی سندح سہی ہے اس اثر سے معلوم ہے سیونہ ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو حق مانتے تھے باقی راہ یہ مسئلہ کہ جس بچے سے گناہ سرزند نہیں ہوا اسے عذاب قبر کیسے اس کا جواب یہ ہے کہ سیونہ ابو ریرہ نے بچے کیلئے ایک دعا کر دی دعا تو کسی کیلئے بھی کی جا سکتی ہے اگر اسے اس دعا کی ضرورت ہو تو درست ورنہ اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیونہ ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذاب قبر سے مراد فتنہ قبر قبر کی واشت اور خوف ہو تیسرا قرصہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا ہے عبداللہ بن داناج رحم اللہ بیان کرتے ہیں میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھا انہیں ایک شخص نے عرض کیا ابو حمزہ سیئن آنس کی کنیت ہے کچھ لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں فرمایا آپ ایسوں کی مجلس میں مت بیٹھیں اس بات و عذاب القبر بے کی حدیث 235 صحیح ہے سیدن ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تنگ معیشہ سے مراد عذاب قبر ہے کافر پر قبر میں 99 سام مسلط کی جائیں گے جو قیامہ تک اسے ڈنگ مارتے رہیں گے اور اس کا گوش نوچتے رہیں گے اگر ان میں سے ایک سام زمین میں پھونگ دے زمین کبھی سبزہ نہ ہوگائے تصیر و تبری جل سولہ سفہ 197 سند حسن ہے پانچپا قول سینا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے عذاب قبر کے حوالے سے سینا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت کی میری قبر بہتنی دیر ٹھائنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ضبا کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یوں میں آپ کی دعاوں کی بدولت واشا سے بچ جاؤں گا اور مجھے اپنے رب کے بیجیو فرشتیوں کے سوالات کے جوابات یاد آ جائیں گے صحیح مسلم 121 اس اسر سے معلوم ہوگا صحیح نمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سوال و جواب کے قائل تھے نیز اس میں لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ سوال و جواب اور جزا و سزا زمینی قبر میں نہیں ہوتی بلکہ یہ سب کسی برزخی قبر میں ہوتا ہے وآخر و دعویہ الحمدللہ رب العالمين